اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین آسٹریلیا میں اگر آپ کسی جانور کو ماریں پیٹیں اس پر ظلم کریں اس کو قید کریں اس کو کھانا نہ دیں اس سے زیادہ مشکت کروائیں تو یہاں پر آپ کو بائیس ہزار ڈالر جرمانہ کئی سٹیٹ میں یہ دو لاکھ باسٹھ ہزار تک ہے یعنی کہ دو کروڑ پر تک جرمانہ اور سات سال تک آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے قید امریکہ میں بھی یہی سزا سات سال ہے جانور کے ساتھ بے رہمی کرنا تاظیرات ہند کے مطابق سیکشن ان کی جو دفعہ ہے چار سو اٹھائیس کے مطابق اگر آپ کسی بھی اس طرح کے جانور پر ظلم کریں تو دس روپے سے پچاس روپے تک جرمانہ اور بعض معاملات میں دو سال سے سات سال تک ہی وہاں پر بھی قید ہے لیکن سیکولر کہلانے والا ملک ہندوستان جب بات آتی ہے دیلی پر تو وہاں پر مسجدیں بھی جلائی جاتی ہیں امام کے چہرے پر تضاب بھی پھنکا جاتا ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو ہوا پانی باندھ ہوا ان کا کھانا باندھ ہوا بچوں کے ساتھ ظلم ہوا اب یہ ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں کیا یہ لوگ ہندوستان کو پریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان کی دھرتی میں تو بڑے بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں پر رہنے والے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی بھگت گیتہ کے مطابق اس کا جو سیون پارٹ ٹو سکس کے ورسز میں کہا جاتا ہے کہ ہنسا وائلنس کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی مذہب وائلنس نہیں سکاتا پھر یہ لوگ کون ہیں کیا پولٹیکل کے نام پرن کو ڈیویجن کی جاتی ہے اب پاکستان کے جھنڈے میں دیکھیں سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے پرائم منسٹر امران خان نے کہا کہ کسی نے پاکستانی ہندو کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط نظر سے دیکھا بھی تو ان کو سختی سے نپٹا جائے گا ان کے ہزار سال پرانے گردوارے جو بہتر سال بعد اب اسیال کوٹ میں کھلا اس کی تزین و تارائش کی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پہلے انیس سو چراسی میں اگر جھنڈا لگایا گردوارے پر تو اب جھنڈا مسجد کے اوپر آخرین سب پولٹیکل سٹنٹ سے عام لوگوں کی زندگی مشکل سے مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہے لیکن انہی سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں پریم کانت بھگل جیسے لوگ ملے پریم کانت بھگل وہ شخص تھا جس نے اپنے ہمسائیوں اپنے دوستوں کو جو مسلمان تھے بچانے کے لیے وہ اس آگ میں کودا ستر پرسنٹ اپنی باڈی اس کی جلگی بچارے گی اسی طرح ہم نے وہاں پر منوہر جوشی جیسے بندہ دیکھا جس نے اپنے دوست سیفی کو بچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ایسے لوگ ہم آج ڈھونڈنے ملبن میں یہاں پر جو کرشنہ صاحب کا مندر ہے ادھر آئے ہیں کیونکہ ہندو مت کے وہ ماننے والے وہ پیسفل لوگ ہیں وہ لوگ کبھی بھی اس طرح کا ظلم انیائے ہنسا تشدد نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی بھی پریچنگ وہی ہیں جو انسانیت کی پریچنگ ہے انسانیت کی پریچنگ یہی ہے کہ انسان سے محبت کی جائے اس کا ایک کترہ خون پر گرے تو آسمان پر انقلاب آتا ہے آج یہاں پر ہم ڈھونڈنے آئے ہیں پریم کانت بھگل کو اور منوہر جوشی کو ملبن میں اس مندر میں ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں سکرین پر جن ہندووں کو میں جانتا ہوں یہ تو پیسفل لوگ ہیں آپ جیسے لوگ ہیں ایک ہندو کا جو چہرہ ہے وہ انڈیا کا چہرہ ہے وہ تو آپ ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں اس طرح دیکھئے میں تو ہوں اریجینلی فرم بنگال میں کبھی دیکھا نہیں میں تو پروریش بھی ہوا ہوں ایدھر میرا جو پروریش ہوا ایک چھوٹا جگہ سے لیکن میں صوبے او جو صوبے جو اجان کا دھن دھن سے میرا اچھا آپ جب پیدا ہوئے اجان کی آواز آرہے ہیں وہ تبھی نہیں پتا نہیں میں جب پڑتا تھا تو صوبے میرا ادھر کا ہی کوئی موسک ہوگا بہت سار کیونکہ دونوں کومیٹی ایک ساتھ ہی رہتے تھے اتنا دور دور میں تھوڑا سا دور دور فیسالہ زیادہ نہیں تھا تو صوبے اوڑتا تھا میرا ممی اور میں بھی اوڑ جاتا تھا اس ٹائم میں اگزام کرے پریشار ہوتا تھا تو وہ دھن ابھی بھی جو اجان کا جو دھن ہوتا تھا اور جو کرتن کا جو سور ہوتا تھا وہ ایک ساتھ ملتا ہوا میں دیکھ کر آیا ہوں ایسے ہی میں پھلا بڑا ہوں تو سکاندہ بے اتنا پیار ہندو مسلمانوں میں تو پھر یہ دیلی میں جو فسادات دنگا لوگوں کو مارا مسجدیں جلا رہے ہیں قرآن جلا رہے ہیں یہ سب کیا ہے دیکھئے سوسائیٹی ابھی فر لاسٹ دس سال سے میں دیکھا کوئی سوسائیٹی ہر دنیا میں کوئی ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے یہ چاہے یہ نیم آف ہندو نیم آف مسلم یہ کوئی تو پرابلیم اس اسنشیلی میں جو دیکھتا ہوں یہ کوئی آنپڑی سے آنپڑ جو لوگ ہوتے ہیں جو رہتے ہیں جس کا کوئی بیسیک امنیٹیز نہیں ہوتا ہے جس کا پاس کوئی نہ کوئی فیملی ہوتا ہے نہ کوئی ہوتا ہے ان کو ایزیلی برین موش اس کے ایزیلی یکن مولڈیٹ کوئی بہت ہی مولڈ کرنا بہت مشکل کانجم نہیں ہے یہ پورا پہلے بھی ہو جکا ہے بہت پہلے بھی تو یہی سارے سکانتا پہ میکنسج کیا دیں گے جو آپ انفلوینس ہیں لوگ جو دیکھیں گے آپ کو جاننے والے ہیں ہندوی کمیونٹی میں آپ اینا رائے ہیں آپ لوگ آواز اٹھائیں گے انیائے کی خلاف بولیں گے تو پھر بات آگے چلے گی جرور تو بولنا ہی چاہیے ہر کو بولنا چاہیے ایب بلی سیٹیجن شوڈ سٹین اگنس دا وائلنس اینا کانڈ دا وائلنس اینا کانڈ دا وائلنس اینا کانڈ دا وائلنس اینا کانڈ دا وائلنس اگنس ٹریز پلینڈس اور وہ تو ہونٹ دا وائلنس ہونٹ دا وائلنس ہم لوگ جب جاتے ہیں اس کا مجاور پر فول چڑاتے ہیں ہر تائمیں یہی ہے پیار لیکن کبھی ریکویس کروں گا کوئی بھی پولیٹیشان کو جس they should get rid of don't mix up the institution with the religion once this any institution that mix up with the religion then everything then all the institution doesn't function properly اور وہ ہی ہے یہ اس کا کارن ہے اور یہ سکانتہ جی اصل میں انڈیا کا چہرہ ہے یہ ہے ہندومت کا چہرہ جو آپ کو پیار اور عمل اور شانتی کا میسیج دے رہے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں یہ اپنا بتا رہے ہیں تجربہ کا کس طرح اسلام کس طرح آزان کی آواز ان کے دوست ان کے جاننے والے سارے چانے اور یہ محبت اور پیار جو یہاں ہمیں نظر آتا ہے خواہش ہے کہ یہ دلی میں بھی نظر آئیں دیکھیں خواہش ہے میں ایک چوالی تو تو فیلوزفی کا بات تو یہ سانت مہم جو آدمی ہے انہوں نے پریچنگ کرتے ہیں کہ شوڈ نو لیکن میں جب جتنا تھوڑا فیلوزفی میں انڈا سٹینڈ کیا تو میرا فیلوزفی میں وہی تو بولتے ہیں بھگباد گیتا میں بھگبان کا تین فارم ہوتے ہیں گارڈ has no فارم جو برمہان کہتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ شاید اللہ کہتے ہیں کوئی پنجابی کچھ کہتے ہیں ایک ہے گارڈ کے ایک فارم ہے وہ پارماتما فیچرز پارماتما فیچرز means in everyone's heart god is hiding there everyone's hide اس گارڈ کو فالو کرے اور نہ لڑے وہی every creature then اگر in everyone's heart god is lying تو کیسے آپ آپ کے اوپر میں I'll show my dhagar I'll show my میرا talwar لے کر میں کھڑا ہوں کیسے کھڑا ہوں گا میں تو ہم لوگ بولتے ہیں میرا temple میں وہی سکھایا گیا we call everybody prabhu prabhu means we are the servant we are the eternal servant of everybody we are to serve everybody that is why serving means you should look for پورو دوکھے دوکھی دوسرو کا دوکھ میں دوکھی ہونا اہی ہے بشنویزم کے essential message پورو دوکھے دوکھی تو ہم لوگ پورو دوکھ میں دوکھ ہونا جائے کی دوسرے کو مارنا دوسرے کا یہ کمجور آدمی کا بزدلی کا یہ بزدلی کا یہ کام ہے جو آدمی سٹرونگ ہے جو آدمی سچا ہے ٹریتفول ہے وہ آگے چلتے ہیں سب کو لے کر چلتے ہیں بھگوان کو message دیتے ہیں سلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے افکوس جلوم کے خراب میرا بھگوان کھڑا ہوا تھا جلوم کے خراب یہ تو بھگوات گیتہ میں بھگوان بولا بھگوان خود کھڑا ہوا تھا جلوم کے اگنسٹ میں یدہ یدہ ہی دھرمس گلانی ربھابتی بھارت اببتھانم ادھرمس تدہات پانم سری جام مہان جب پورا دھرتی میں جب ادھرم آ جاتے ہیں جو ریلیجیان کے نام کر یہ ریلیجیان کرتے ہیں تب میں کھڑا ہوں تو سب کو سنگھار کرتا میں تو بولتا ہوں گاندی جی کو اسی لیے جب پہلے جمانے میں لیڈر آگے چلتے تھے اور آگے لڑتے تھے اور آج لیڈر پیچھے ہو کر یہ سب تماسہ کرتے ہیں تو میں بہت بہت اپسوس ہے دیکھ کر سب کو آگے ہونا چاہیے میرا بھارت بارشا بہت ایسے دیش ہے جس میں ملٹی ریلیجیان ملٹی ریشیل کچھ لوگ نارے لگا کہ اتنے بڑے بڑے نام لے کے جے شری نام لگا کے مارے ہوتے ہیں نام ریلیجین کا لگا کے وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح دیکھیں میں تو دیکھا ہوں یہ دیکھت میں بہر بہر بولتا ہوں جس it is called the name of religion it is irreligion بھگبان رام کے نام پہ تو سوک ملتا ہے کہاں تو دوک میں تو آنا ہی نہیں چاہیے جب کوئی آپ اللہ تقدیر یہ بولتے ہیں جب جب آپ جاتے ہیں تو یہ بولتا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ سب کے نام پر ایک گھنا ہے رام کا نام بددام نہ کرو یہ رسول اللہ کا نام بددام نہ کرو اللہ تکبر کر کر تلوار لے کر دوڑنا رام کا نام میں تلوار دیکھنا یہ کوئی ریلیجین نہیں ہے ہم لوگ ہے ایک ہی بھگبان کا بیٹا ہے ہمارا کھون ڈیفرنس نہیں ہے میں بوئیدک سیبلیزیشن کا سب دھرتی میں اس دھرتی میں کرسٹیانیٹی آئی اس دھرتی میں اس دھرتی میں آیا اس دھرتی میں سنت پیدا ہوا اس دھرتی میں سناتن دھرما پیدا ہی ہو اس دھرتی میں بہت دھرتی میں بہت دھرتی سے جورتا ہوں میں پوچھتا ہوں ہم کون ہیں میں یہ مٹی سے بنا ہوا ہے جس میں نہ ہی کوئی مذہب نہ ہی کوئی کچھ دلی کے ہندووں کو بھی یہ پیغام سکانتہ جی کا مل رہا ہے ان کے ساتھ ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے سکانتہ جی سے پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں اور سیکھیں ان سے کہ پیار محبت کیسے بھنٹا جاتا ہے میں نے دلی میں بہت سارے ڈیوٹی بھائی ہے تو میں ان کو بھی بولوں گا دیکھیں یہ جو کام ہے نا یہ نہیں کوئی بھی جو کام کرتے ہیں یہ بھارت بھارشی کا خوبیہ ہے لیکن مشکل ہوتا ہے جب پولیٹکس اور ریلیجین تو یہ چنھ تھوڑا آدمی ہوتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں چاہیے اللہ کے نام پر چاہیے یہ رام کے نام پر تو میں میں تو سب کے لئے یہی میسیج دوں گا اس شہر و اللہ تیرے نام سب کے سومت دے بھگوان بہت شکریہ آپ کا سکراتہ بہت شکریہ ابھی محبت اور پیس اور امن کے نام پر جو پاکستان میں جو پرائیم منسٹر عمران خان صاحب جانتی ہوں گے انہوں نے ابھی مندر کھولنے شروع ان کو تعمیر کر رہے ہیں ان کو بیلڈ کر رہے ہیں تاکہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ اپنی جو مذہبی ریلیجس ایکٹیویٹیز نے کر سکے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں ایسے مندر کھلنے چاہیے اچھی بات ہے کھلنے چاہیے ایک مندر کھلا ہے جو ہزار سال پرانا ہے وہاں پر بہتر سال کے بعد کھلا ہے تاکہ ہندو کمیونٹی وہاں پر جائے اپنی پوجا کر سکے تو آپ لوگ وہاں جا کے کیا اپنی پوجا کرنا چاہیں گے اگر کھول گیا سال سے جرور جائیں گے